نئے سال کی آمد آمد ہے اور لوگ نہ جانے نئے سال کو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر شمسی سال شروع ہوتا ہے تو دینی اعتبار سے کوئی فضلت حاصل نہیں کوئی ایسا عمل نہیں کہ دینی اعتبار سے یہ کہا جائے کہ نئے سال کے لیے یہ عمل مقرر کیا گیا ہے لیکن انسان جو ہے اس کی ایک فطرت ہے انسان تغیر کو قبول کرتا ہے جب بھی کوئی تبدیلی آتی ہے تو انسان کی توجہ اس تبدیلی کی طرف متوجہ ہوتی ہے غم آ جائے تو انسان کے دل کی کیفیت اور ہوتی ہے خوشی آ جائے تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے آسمان پر بادل آ جائیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے تو ہم اپنے ارد گرد کے تعلق سے ہم کائنات کے اندر فلک میں اپنے جہاں میں ارد و گرد جو بھی تبدیلی آتی ہیں تغیر آتے ہیں ان تبدیلیوں پر اس تغیر پر ہماری ایک نفسیات یہ ہے کہ ہماری توجہ اس تبدیلی کی طرف جاتی ہے تو اگر نئے سال کی وجہ سے آپ کی توجہ ماہ و سال کی طرف جا رہی ہے وہ ماہ و سال جو روزانہ ہم صبح کرتے ہیں شام کرتے ہیں دن کرتے ہیں رات کرتے ہیں زندگی اسی طرح کٹ رہی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم اپنی عمر کا حساب نہیں لگا رہے ہوتے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم اپنی عمر کو سامنے رکھ کر عمال کے تعلق سے کچھ سوچ نہیں رہے ہوتے اس نئے سال کی آمد پر اس بات کا احساس ہی کر لیجئے کہ ہمارے جو عمر ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا اس میں کمی ہو رہی ہے یہ سال تو ایسا سال ہے کہ ایک دہائی بھی پوری ہو رہی ہے ہم ٹوینٹی ٹوینٹی میں داخل ہو رہے ہیں پچھلے دس سالوں کے اندر ہم نے کیا کھویا کیا پایا اور پچھلے جو دس سال گزرے ہیں ان دس سالوں کے اندر وہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نقصان کا باعث بنی دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہماری عزت کی اعتبار سے تو انسان ایک محاسبہ کرے اور یہ محاسبہ جو ہے یہ ایک دینی کام ہے تو یہ جو سال کا آنا ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں داخل ہونا ہے عمر کا ایک اور سال کم ہونا ہے یہ ایک تغیر ہے ایک تبدیلی ہے ہماری فطرت جب ہر تبدیلی کو محسوس کرتی ہے تبدیلینا تو بڑی آتی ہیں کوئی خوش ہو رہا ہوتا ہے کوئی غیر شریع کام کر کے جشن منا رہا ہوتا ہے کوئی کیا کام کر رہا ہوتا ہے کوئی کیا کام کر رہا ہوتا ہے خوش ہونا خیر مباہ بات ہے کوئی فی نفس سے ہی برائی نہیں ہے لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ان چیزوں کی طرف بحیثیت مسلمان ہم یہ سوچیں ہم آئندہ کیا کریں مایوسی کو اپنے ساتھ نہ رکھیں مایوسی سے نکلتے ہوئے ہم اس بات کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم علیہ السلام کی محبت حاصل کرنے کے لیے قرآن سیکھنے سمجھنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ان فیوچر ہماری پلاننگ کیا ہوگی ہم کیا کریں گے ہمارے اندر کتنی کوتائی ہے کتنی کمی ہیں کس چیز کی خامی ہیں اور ہم ذرا اس نئے سال پر ذرا اپنی نظر گھوماتے ہوئے اجازہ لیں کتنے لوگ ایسے تھے ان پچھلے سالوں کے اندر ہمارے ساتھ تھے ہماری آنکھوں کے سامنے تھے ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے آج وہ دنیا میں نہیں ہے تو یہ جو عمر ہے اس کا تعلق ماہو سال سے ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہمیں بھی جانا پڑے گا وہ دنیا سے چلے گئے ایک دن ہمیں بھی مرہوم کہلانا پڑے گا تو اس نئے سال کی آمد پر اپنا احتساب بھی کیجئے خود کو حساب کے لیے کتاب کے لیے قبر کے لیے حشر کے لیے تیار بھی کیجئے مسلمان جو ہے وہ دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو ضرور یاد دکتا ہے ہر موقع پر ہر مرہلے پر اس کا دین مقدم ہوتا ہے دینِ مطین کی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے خود کو تیار کیجئے ہمارے اندر کس بات کی کمی ہیں کیا آپ بہتری لائے جا سکتی ہے آئندہ سال کیا کریں کیا بجا لائیں ایک عمل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں نبی کرم علیہ السلام نے ہمیں ایک عمل ایسا دیا ہے کہنے کے تو وہ ایک عمل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہچانے کے لیے وہ عمل انتہائی مؤثر ہے اور وہ عمل یوں بھی مؤثر ہے کہ وہ عمل کرنے والا دگر بھی بہت سارے عمال بجا لاتا ہے وہ عمل نماز ہے کہ نماز جو ہے وہ فہش باتوں سے بری باتوں سے روکتی ہے نماز طہارت قلبی عطا کرتی ہے ظاہری طہارت عطا کرتی ہے ذکر کی توفیق بخشتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق بخشتی ہے نماز جو ہے دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر مسجد میں لاکر پرسکون زندگی میں ہمیں پہنچا دیتی ہے آئندہ سال یہ اہد کیجئے کہ ہماری نماز نہیں چھٹے گی ہم نماز کے پابند رہیں گے پانچ وقت کے نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے ملنہ یاد رکھئے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی اللہ تعالیٰ ہمیں ہوشمندی اکلمندی نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم